یہاں دیتے رہے ہیں یہ غلطی نہیں کر سکتے آپ کو ابھی دکھا دیا پرچا اور وہ اس بچے کو بھی ابھی دکھا دیا فیزکلی کہ غلطی ہوئی نہیں جی ایسی بات کوئی نہیں وہ آپ پی ڈی ایف فائل کے بات کر رہے ہیں دیکھئے پی ڈی ایف فائل جو پہلے دن اپلوڈ کی تھی وہ اسی لیے اتاری میں آپ کو صیح دی بات بتائیں وہ کسی کوئی لوگوں نے ڈاؤنگلوڈ کی ہے بہت بڑی فائل تھی اس کو ڈاؤنگلوڈ کرتے ہوئے کرپٹ کیا ہے اس کے بعد سرکلیٹ کر دیا اور کہا غلط کہا کہ یہ کوئی گزیٹ ہے یہ گزیٹ نہیں تھا یہ تو صرف جو کمپیوٹرائز ریزلٹ تھا جو بچہ اپنا رول نمبر ڈال کے فوری آن لائن لے سکتا تھا اس کی ایک لسٹ کی پرنٹ آؤ تو اس کو آپ بھول جائی وہ دیٹ وز ایک کرپٹڈ فائل جو کہ ڈاؤنگلوڈ کر کے سرکلیٹ کی گئی جس طرح پسلی بار میں نے آپ کو عرض کیا تھا کیز یہ اکیڈمیز نے کیز بنا کے سرکلیٹ کر دی کہ یہ ایکزام کی کی ہے بالکل فراڈ اگر کوئی بھی انٹیٹی پاسٹ میں ایک غلط کام کر رہی ہے اگنسٹ سٹانڈرڈز بیس پریکٹسز تو اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ میں بھی وہی غلط کام کروں گا دیکھیں یہ بچے جو ہیں یہ ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں کاربن دیا جاتا تھا کیوں کہ ہمیں آپ کے امتحان کے اوپر اعتماد نہیں ہے ہم اپنے جوابوں کی ایک کوپی ساتھ لے کے جائیں تاکہ کل کو کوئی ہمارا جواب تبدیل نہ کر سکے یہی بات ہے نا وہ میں نے دکھا دیا اور ٹیسٹ کے طور پر نکال بھی دیں کہ کوئی جواب تبدیل نہیں کر سکتا آپ کے اپنے بھرے ہوئےوں کو ایک مشین ریڈ کر رہی ہوتی ہے اس کو بھی چھوڑ دیں جب یہ ڈاکٹر بننے جائیں گے نا میڈیکل کالج میں تو ان بچوں کے آدھے امتحان ریٹن ہوگا اور وہ ریٹن کے بھی وہ ایسے ٹائپ کوئیسٹن ہوں گے جن کو ایک استاد چیک کر رہا ہوگا اس نے مارکس دینے ہوں گے آدھے نمبر وائیوہ ہوں گے اس وائیوہ میں ایک سوال جواب ہو رہا ہوتا ہے اور ایک استاد ناکس لگا دتے ہیں آپ جب تک سسٹم پہ اعتبار کرنا نہ سیکھیں اس وقت تک آپ اس سسٹم میں سے نہیں گزر سکتے آج آپ بچوں کو ہم نے اس لیے کہا کہ ہم کاربن کاپی نہیں دیں گے ہمیں ماروح تھا ہمارے لیے آسان راستہ تھا کاربن کاپی دے دو بڑے خوش ہو جاؤ آسان پیپر بنا دو ساروں کو نائنٹی نائنٹی پرسنٹ مارکس دلوا دو سارے کے سارے خوش ہو جائیں گے پھر وہ نائنٹی فائیو پرسنٹ کے اوپر پانچ ہزار بچہ جو کھڑا ہوگا سارا خوش ہو رہا ہوگا ان میں ایڈمیشنز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن خوش سب ہو جائیں گے کہ جی بڑا اچھا ریزلٹ آئے ہیں لیکن ان بچوں کو ہمیں ٹرین بھی کرنا ہے کہ تمہیں اگر ڈاکٹر بننا ہے تو تمہیں سسٹمز کے اوپر اعتبار کرنا آنا پڑے گا وہاں کوئی روائیوہ کا جب ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں نہ اس کی کوئی کاربن کاپی ہوتی ہے نہ کوئی اس کا ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے ایک استاد کے سامنے آپ جواب دیتے ہیں وہ آپ کے مارکس لگاتے ہیں آپ اسے تسلیم کرتے ہیں اور اس چیز کی ٹریننگ ہماری سوسائیٹی میں ہمارے بچوں کو بھی ہونی چاہیے کہ اداروں کے اوپر اعتماد کریں اگر آپ اعتباروں کے اوپر اعتماد کرنا ختم کر دیں گے تو یہ سب چیز ختم ہو جائے گی ہمیں جتنا کچھ کرنا پڑا جتنا مرضی لڑنا پڑا جو مرضی سہنا پڑا ہم اوپن ہوں گے ہم اپنی غلطیاں تسلیم کریں گے ہم ان کو کریکٹ بھی کریں گے لیکن ہم اپنا کانفیڈنس لوگوں کے اوپر رسٹور کریں گے اس ادارے کا اور اس کے لیے یہ سب پرائز ہمیں دینی پڑے گی اور سب کو ماننا پڑے گئے میں ایک سکتے ہیں ایک چیز اور کہہ دوں جو ترخیص صاحب کہہ رہے ہیں یہی یہ امتحان کس نے لیا ہے یہ پاکستان میڈیکل کمیشن نے لیا کل یہی پاکستان میڈیکل کمیشن کل صبح سے ڈاکٹروں کو لائسنس بھی کرے گا لائسنس بھی دے گا اور وہی ڈاکٹر جس کو ہم لائسنس دیں گے وہ آپ سب کو ٹریٹ کریں گے ہسپتالوں میں جا کے جب آپ ہسپتال میں جائیں گے تو آدمی کھڑا ہوگا سامنے لائسنس لے کے آپ اسے کیا پوچھیں گے کہ ذرا لائسنس کی کاربن کاپی لیا ہو یا اپنے پانچ پروفیشنل امتحانوں کی کاربن کاپی لیا ہو آپ یقین مانیں گے کہ کیوں کہ اس کو باکستان میڈیکل کمیشن نے لائسنس دیا ہے یہ ڈاکٹر ہے تو اگر آپ اعتبار کریں گے اس کے لائسنس پہ تو ہم پہ یہ بھی اعتبار کرئے کہ ہم کسی بچے کا غلط نہیں کر رہے ہیں صحیح ان کا امتحان لے رہے ہیں اور اسیس پروپرلی کریں یقین دونوں طرف چلتا جی بتائیے اٹھتان دنیا میں چند ممالک میں آپ نے کمرشل علاج ہوتا ہے اور میں نے کمرشل علاج ہوتا ہے جی ساری علاج سب سے بہنگ ہوتا ہے نہیں ایم ساری اب بالکل غلط بات ہے یہ بات فیکچولی بات کریے فیکچولی بات غلط آپ نے کہا کہ یہ جو ڈاکٹر سے پٹیسٹ کر رہے ہیں ڈاکٹرز نہیں ہیں کوئی بچے ہیں سٹوڈنٹس اور زیادہ بائد دور اس میں سے ہمیں میرے پاس لوگ آئیں ان میں سے سٹوڈنٹس بھی نہیں کل تو ایک ٹیچر صاحب آگئے کیمسٹری کے اور کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہے جی امڈی کیا دیا نہیں تو پھر آپ کیوں آئیں دیکھیں میں نے شو میں کہا اس کو پولیٹیکل فوٹبال مت بنائی ہے پلیز اس میں پولیٹیکس انوالڈ ہیں چھوڑ دیجے ایک ایک اور بتا دوں ایک اور بتا دوں جب یہ ریزرٹ لگایا گیا تو آپ کو پتا ہے ری کاؤنٹنگ کی ایک کاؤسٹ ہوتی ہے ہوتی ہے نا پریسوسز لگتی ہیں ہم نے صرف اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم بیریئر لگا رہے ہیں ہم نے کہا کہ جی آپ ری کاؤنٹنگ فری آف کاؤسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ چھوٹا سا ایک فارم ہے چار لائنے بھرنی ہے اور آپ نے اپلائے کر دینا ہے اگر اس امتحان پر ڈسٹرسٹ کی یہ حالت ہوتی تو کتنی ری کاؤنٹنگ کی کاؤسٹ کی اپلیکیشن تھائیں تیس ہزار آگئی ٹھیک ہے ایک لاکھ اکیس ہزار کچھ سو میں سے تیس ہزار آئیں نوے ہزار سے زیادہ بچوں نے وہ ایک دو لائنوں کا فارم بھی بھرنے کی ان کو محسوس تھا اب اس کے بعد ان تین ہزار جن میں سے دین تھی ان میں سے بچے پروٹیسٹ کتنے بچے کر رہے تھے یہ زیادہ مشہور ہو گئے ہیں تو میرے پاس بھی بہت ایمیلز آئیں اب میں نے بچوں کی ایمیلز کی تھریڈ نکالنا شروع کر دی آپ دیکھتے ہیں کہ ایمیل آئی ہے آپ اس کا ایڈرس رہتے ہیں کہ اس کی ہسٹری نکال لو کہ انہوں نے مجھے کتنی ایمیلز کی اب وہ وہی بچہ ہے جو اکتوبر میں مجھے کر رہا ہے کہ جی آپ یہ ریزارٹ امتحان کیوں لے رہے ہیں یہ تو فلاں فلاں کو لینا چاہیے تھا نومبر میں وہ بچہ اکتوبر کے انڈ میں ہی وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کا جو سیلیبس ہے یہ تو کومن سیلیبس میں سے آنا چاہیے نومبر میں وہی بچہ مجھے کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے یہ جو سیلیبس دیا ہے یہ آؤٹ آف کورس ہے کریکشن ہو رہی ہے کوٹ میں بھی چلے گئے ہیں اس کے بعد وہی بچہ امتحان جب ہویا ہے تو اس نے کہا ہے کہ جی یہ لسٹ بھیج دیا ہے کہ یہ تیس کوئسٹن آؤٹ آف کورس ہے اس کے بعد مجھے وہی بچہ ریزلٹ کے اگلے دن کہہ رہا ہے کہ جی میں نے کلکلیٹ کیا ہے میرے ایک سو نوے نمبر آتے تھے آپ نے ایک سو پنجھتالیس کر دی ہیں چار دن پہلے مجھے کہہ رہا ہے تیس سوال آؤٹ آف کورس تھے میری کتاب سے باہر تھے اب وہ کہہ رہا ہے میں نے کلکلیٹ کیا تھا میرے ایک سو نوے نمبر تھے میں کونسی بات مانوں اور وہ وہی وہی ایک تھریڈ چلتا آ رہا ہے میرے پاس آئی ہیں اور اڈیزا صاحب کے پاس آئی ہیں وہ ایک باقاعدہ بنا ہوا ٹیمپلیٹ ہے وہ لوگوں کو سرکلیٹ کیا گیا ہے کہ آپ اس ٹیمپلیٹ کی ای میل آپ فورڈ کر دو میں نے ایز ایز میں آپ کو نکھا سکتا ہزاروں ایک ہی اب ایک سکتا ہے جی اب ایک سکتا ہے سوال یہ ہے کہ یہ جو باہر لوگ پانس ساتھ میں دیکھ رہا ہوں ہم لوگ سو بھی انکہ ترکے ہیں ان کی جانب سے یہی جو آپ فرما رہے ہیں کہ جی چودہ سوالات ہم نے ان کو منیج کر دیا اس تو باوجود وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں ان کو بلا کے ان کی بات کیوں سننی جا رہی ہے اور پھر بھی وہ شکوا کیوں آپ سرکلیٹ کریں اچھا کومنٹ یہ ہے کہ جی جیسے آپ نے فرمایا کہ جی تمام طرح بچے جو ہیں یہ نظام پہ یقین نہیں کر رہے ابھی سے سوالات اٹھانا شروع ہو چکے ہیں کل کو پانس ساتھ کومنٹ ہونے کے بعد یہ نظام پہ سوالات ہاتھ ہیں فنز ہاسپیٹل ہم ابھی ہو کے آئے ہیں موسیقی 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 موسیقی